اور اب آپ کو جالور کے سانچوڑ لے کر چلتے ہیں مکھے منتری اشو گیلوت پہنچے ہوئے ہیں اور گرامنوں سے باتچیت وہ کر رہے ہیں ایکسکلوسیو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دمانہ گاؤں کی یہ تصویر دکھا رہے ہیں جہاں مکھے منتری باقاعدہ جائزہ لیں گے کسانوں سے مل رہی ہیں اور یہ دراصل وہ آتمیتہ کا چہرہ جو مکھے منتری کو جنہ نائک بناتا ہے کیونکہ وہ لوگوں سے ملتے ہیں ہر سمسیہ کو سنتے ہیں اور اچھے بات یہ ہے کہ جب بھی ہی راجستان میں کسی علاقے کے اندر کوئی گمدھیر سمسیہ پیدا ہوتی ہے تو مکھے منتری خود اپنے اس طرح پر مونیٹرنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ منتری سکرام ویشنوئی موجود ہیں ہری شودری موجود ہیں کیونکہ تین زلوں کے دورے پر مکھے منتری اشو گیلوت ہے چڑی ٹیرر جس طریقے سے راجستان بھی پھیلا راجستان کے کسانوں کے اندر اس کے بعد ہاہکار لیکن ہم مکھے منتری نے دو بڑی گھوشنائیں کی پہلی مفت میں کیٹنا چک دوسرا آسک گرداؤری کی شروعات اور تیسرا نریگہ کے ذریعے جتنا ہو سکے گا لوگوں کو کام ان علاقوں کے اندر دیا جائے گا تاکہ روزی روٹی کا سنکٹ ان کے سامنے کھڑا نہ ہو اور مکھے منتری بار بار یہ کہتے ہیں کہ ٹیڈی پر کنٹرول کرنا یقینا نہیں راجستان کے ذمہ دارے لیکن اس سے زیادہ ذمہ داری یہ کندر سرکار کی ہے کیونکہ یہ کندر سرکار کا معاملہ ہے اور ٹیڈیوں کو نینترن کرنے کے لیے کندر سرکار کو باقاعدہ انہوں نے پتر بھی لکھا اور یہ دیکھئے کھیتوں کا دورہ کرتے ہوئے مکھے منتری باقاعدہ کھیت کے اندر پہنچے اور اس زوران حریف چودری سکرام ویشنوئی مکھے منتری کو جانکاری دیتے ہوئے علاقوں کے بارے میں اور یہ دراصل وہ کھیت جن کو ٹیڈیاں چٹ کر گئی لگ بگ دو دشک پہلے اس طریقے کی سیتی ہوتپن ہوتی تھی جب ٹیڈیوں کا حملہ کھیتوں پر ہوتا تھا اور کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا لیکن بیتے دو دشک میں ایسی سیتیاں نظر نہیں آئی بیتے دو مہینے میں لگاتار ٹیڈیوں کا ٹیرر بڑھتا رہا ایک وقت ایسا آیا جب پرجنن کو روکنا مشکل ہو گیا اور پاکستان کے طرف سے کوئی کنٹرول اس بار ٹیڈیوں پر نہیں کیا گیا اور ہوا کے پرواہ کے ساتھ ٹیڈیاں راجستان کی سیما میں گھسے ہوئے گجرہ تک پہنچ گئے راجستان کے جتنے بھی بارڈر علاقے وہاں پر جو کھیتی اس کو پورے طریقے سے ٹیڈیوں نے چٹ کر دیا تباہ کر دیا اور اسی کا جائزہ لینے کے لیے مکہ منتری اشوگ گیلوت پہنچے ہیں میرے سیوگی لونہ رام جس کھیت کے اندر مکہ منتری اس وقت کھڑے ہوئے ہیں تصویریں ہی بتا رہے ہیں کہ کھیت کو پورے طریقے سے ٹیڈیوں نے چٹ کر دیا ہے مکہ منتری جائزہ باری کیسے لے رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں ہمارا میں راستے میں کھیت میں پہنچے وہاں پر پورا جائزہ لے رہے ہیں کہ ٹیڈی کا کتنا کیر ہے کسانوں کی پیڑا سنی جس کھیت کے جو کسان پریوار ہے ان سے ملاقات کی ان کی پیڑا کو سنا اور مکہ منتری اشوگ گیلوت باری کیسے پورے کھیت کا جائزہ لے رہے ہیں کس طریقے سے ٹیڈی کا کیر پورے چہترہ میں ہے کس طریقے سے پورے چہترہ میں سو سے ادھیک گاؤں میں ٹیڈی کا کہہر دیکھنا کو ملا جہاں پر خسلے پوری طرح چوپڑ ہو گئی ہے مکہ منتری اشوگ گیلوت ٹیڈی کے کہہر کو لے کر پوری طرح گمبیر ہے اور جس کو لے کر آج مکہ منتری اشوگ گیلوت تین جلوں کے دورے پر ہیں ابھی سانچور پہنچے ہیں سانچور کے پاس دھمانہ میں کھیت میں پہنچے جہاں پر باری کیسے مکہ منتری اشوگ گیلوت جائزہ لے رہے ہیں ساتھ میں منتری حرید چودری منتری لالچند کٹاریا منتری سکرام بشنوئی اور کانگریس کے نیتا بھی موجود ہیں اور باری کیسے مکہ منتری اشوگ گیلوت ٹیڈ کا جائزہ لے رہے ہیں زوران لونارام ادھیکاری بتائیے ادھیکاری کونکہ نے کیونکہ ریپورٹ تیار کرنے کی ذمہ داری ادھیکاری کی ہوں گی ان کو کس طریقے کے نردیج دیے جا رہے ہیں ادھیکاریوں کو لے کر بات کریں تو تمام پرساسن کے ادھیکاری تمام موجود ہیں کلیکٹر مہیندر سونی موجود ہیں کچھی بیباد کے ادھیکاری موجود ہیں آبدہ پرمندن کے ادھیکاری موجود ہیں سب سے مکہ منتری پورا فیڈ بیک لے رہے ہیں کہ کس طریقے سے چنکن گاؤں میں ٹیڈی کا کر دیکھنے کو ملا ہے کتنے گاؤں پرباویت ہیں کتنے کسان پریوار ان سے پرباویت ہوئے ہیں تو تمام اس کو لے کر مکہ منتری اشوگ گیلوت باری کی سے کسانوں کی پیڑا کو لے کر کافی سویدن سیل ہے گمبیر ہیں اور اسی کو لے کر آج یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ٹیڈی پرباویت جو ٹین جلے ہیں جو سمباد کے جالور کی بات ہو بار میر کی بات ہو جیسن میر کی بات ہو مکہ منتری اشوگ گیلوت تینوں جلوں کے دورے پر ہیں اور لگاتار جائجہ لے رہے ہیں ابھی کھیت میں ہیں لونان ہم یہ بتائیے کہ دھمانا گاؤں کو چونہ گیا یہاں کی کھیتوں کو چونہ گیا اس کے پیچھے کی کوئی خاص وجہ یا سب سے زیادہ جالور سانچور کے اندر نقصان اسی گاؤں میں ہوا مکہ منتری اشوگ گیلوت جہاں پر بڑی سمکہ میں کسان موجود ہیں ان سے حواتہ کریں گے ان سے ملیں گے ان کی پیڑا سنیں گے اور وہاں پر بھی جو ٹی ڈی پرواہد کہتے ہیں ان کا قائدہ لیں گے یہاں سے جہاں مکہ منتری جا رہے ہیں کتنی دوری پر یہ یہاں سے سات کلومیٹر دوری پر ہی ڈیڑھڑا گاہ وے جہاں پر مکھ یا سو گیلوز جا رہے ہیں اور وہاں پر بڑی سمکہ میں کسان موجود ہے کیا ممکن کہ دیرہ گھاؤں کے اندر مکہ منتری سمبودن دے اس دوران بتا پائیں کہ کسانوں کے لیے وہ کیا کچھ کریں اس طریقے کا کوئی کارکرم آگے دکھائی دے رہا آپ کو دیرہ میں بڑی سنکھیا میں کسان موجود ہے ان سے ملاقات کریں گے ان کی پیرا سنیں گے اور جس کے بعد مکہ منتری سمبودن بھی ہوگا اس طریقے کا وہاں پر کسانوں کو سمبودن بھی کریں گے اور مکمتری سمبودن سرو سے ہی کہتے رہے ہیں کہ پردیس سرکار کسانوں کے ساتھ کھری ہے ٹیڈیپ کا کہہ جو لگا تار چہترہ میں ہوا ہے جالور جلے کی بات کریں تو سانچور ہے دنمال کا چہترہ ہے رہنیوارا کا چہترہ ہے تو مکمتری سمبودن 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 کریں گے اور کسانوں کو لے کر پوری طرح گمویرتہ مکہ مطریہ سو گلوت میں دکھائی دی شکریہ اللونہ نام تمام جانکاری ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں جلد حاضر